ہر عمر کی لائف اسٹائل الگ الگ ہوتی ہے بچپن میں اگر دو گھنٹے کی دوپ نہیں لیں تو آپ کا شریعی وکاس کے ساتھ ساتھ کئی پریشانیاں ہو سکتی ہیں اسی طرح جوانی میں آنے کے بعد ہمیں کس وٹامنز کی سب سے زیادہ آفشکتہ ہوتی ہے تو آج کے ویڈیو میں جانتے ہیں ویڈیو میں لاش تک بنے رہے ہیں ہیلڈی لائف اسٹائل کے لیے یوٹیوب ساجد حسن ہیلتی چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں اور ریگولر اپ ڈیٹس پانے کے لیے بے لائکن کو ضرور کریں تو بی پیشنز کے ساتھ بنے رہے ہیں شروع کرتے ہیں دوستوں شریع کو سیحت مند بنائے رکھنے کے لیے ویٹامنز کی اہم بومی کا ہوتی ہے ویٹامنز کی کمی سے شریع میں کئی طرح کی دلکتیں ہونے لگتی ہیں خاص طور سے بڑتی عمر کے لیے کچھ خاص ویٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے تو آئیے جانتے ہیں پہلا ہے کیلشم بڑتی عمر کے ساتھ کیلشم بہت ضروری ہوتا ہے کیلشم کی کمی سے ہٹیاں کمزور ہونے لگتی ہیں جس کی وجہ سے آسٹیوپروسیس ہو سکتا ہے اور مونوپوز کی بات بھی سمجھ سے بھی عام ہو جاتی ہے کیلشم ماسپیشیوں نروس کوشکاؤں اورڑک واہیکاؤں کو صحیح کام کرنے میں مدد کرتا ہے پچاس سے ادھک مہلاؤں اور ستر سے ادھک پروشوں کی ویسکو پیتولا میں لگ بک بیس فیصدی سے ادھک کرشم لینا چاہیے لگ بک ڈائیٹ میں دودھ تہی اور پنیر شامل کریں ویٹامین بی ٹوال ویٹامین بی ٹوال خون اور تنترکہ کوشکاؤں کو بنایا رکھنے میں مدد کرتا ہے یہ ویٹامینز ماس مسلی ہنڈے اور دیری جیسے خات پتاتوں سے ملتے ہیں اس میں ویٹامین بی ٹوال ٹیبلٹس اور فورٹی فائٹ فوٹس کے ذریعے بھی لیا جا سکتا ہے 50 سال سے ادھک لوگوں میں تیس فیصدی تک ایٹروفک گیسٹریس ہوتا ہے جس کی بجا سے شریر کو خات پتاتوں کے ذریعے ویٹامین بی ٹوال صحیح طریقے سے نہیں مل پاتا ویٹامین ڈ ویٹامین ڈ ماسپیشیوں تنترکہوں اور ایمیون سسٹم کو صحیح طریقے سے کام کرنے میں مدد کرتا ہے ویٹامین ڈ کا سب سے اچھا صورت دوپ ہوتا ہے لیکن ایک عمر کے بعد سورج کی کہنے شریر میں ویٹامین ڈ پوری طرح سے مل پاتا ہے لیکن ویسا یوکت مسلی جیسے سیرمن میکرل اور سارٹین ویٹامین ڈ کا اچھا صورت دوپ ہوتا ہے ویٹامین